سلام علیکم ہیلو ویورز میں ہمار تاریکو کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل گارڈنگ ایک ٹھون میں آج کے جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے ہاو ٹو گرو سن فلاور فرم سیڈ سب سے بہلے میں آپ کو بتا رہے چلوں کہ سن فلاور بہت ایزی ٹو گرو ہے اس کے سیڈ پور جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور میں نے اپنا ایک سویئنس بتا رہوں کہ میں نے اس کو جب بھی جب بھی گرو کی ہے تو یہ جرمنیٹ ہو گیا ہے اس کی سیڈ کی جرمنیشن میرے لحاظ سے نائنٹی ایٹ پرسن ورک کرتی ہے وہ لیدہ بات ہے کہ آپ سیڈی میں ماہن نہیں ہے تو آپ سے یہ ایزی کام بھی نہیں ہو سکے گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سن فلاور گرو کرنے ہیں تو اس کے لیے سن فلاور کے لیے جو میں نے پورٹ لی ہے یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو پورٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تین بوٹنوں کے نیچے سے ان کو کٹا ہے اور ان تین بوٹنوں کے بوٹم لی ہے تو یہ میں نے کیوں کیا کیونکہ میرے پاس اتنی سپیس نہیں تھی سپیس تو تھی لیکن میرے پاس مٹی نہیں تھی اتنی اور نہ میرے پاس پورٹ نے زیادہ ہے اس لیے اور آپ گبرائی کریں اسی میں فلاورنگ بھی ہو جائے گی بڑ بھی لگ جائے گا کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک سپیسنس کر چکا ہوں اسی بوٹل میں اسی پورٹ میں آپ کا فلاور بھی لگ جائے گا اس کو بڑ بھی لے گا پلان کو پھر فلاور لگے گا تو جب چھوٹی میں سب کچھ مل رہا تو بڑے میں جانے کی ضرورت ہی گیا سو اب بات کرتے ہیں میڈیا پر یہ میڈیا جو میں نے یوز کیا ہے یہ ہے 50% 50% سوئل اور کمبینیشن ہے سوئل سینڈ اور کاؤڈنگ کا اور اس میں سیڈ کی جرمیشن بہت اچھے سے سٹارٹ ہو گئی ہے مکس ہے جو تین چیزوں میں مجھ سے ملا ہے سوئل سینڈ اور کاؤڈنگ پہ ہم نے آپ کو سنٹال کی سیڈ شوک رہا دوں یہ رکھ ستی ہیں کہ آپ سمجھے گئے یہ سیڈ ہیں اصل میں یہ سیڈ نہیں ہے لیکن میں آپ کو شوک رہا تھا یہ کینڈی کھولی اور اس کے اندر سے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنٹال فلاور کینڈی ہے یہ جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ سارے سنٹال فلاور کے سیڈ ہیں نیرلی ٹیل سیڈ ہیں لیکن میں ٹین کے ٹین نہیں گروہ کروں گا صرف تین کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ اس کا مجھے ریزرٹ مجھے جو ملا ہے ہنڈر پرسن ملا ہے تو میں تین ہی سو کروں گا آج تو جب تک میں ان پارس کو مٹی سے بڑھتا ہوں تب تک کیلئے stay with me don't go anywhere میں بھی لوڈ کیا تھا ہوں so welcome back viewers جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میں نے تینوں پارس بڑھ لی ہیں اور آپ سوچ رہو گے کہ میں نے یہ مٹی کیوں پہلے کیوں 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 کیا ہوگا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلنے ہوں یہ ٹپ ہے یا شاید آپ کو پہلے پتا ہوں کہ جب بھی سیلڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی کسی سیڈ کو سو کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو مشروع دوں گا بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی سوئل کو تھوڑا تھوڑا ویٹ کر لیں جو میڈیا آپ یوز کریں اس کو تھوڑا تھوڑا ویٹ کر لیں so اب ہم سیڈ کو سو کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے سو کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے بیچ میں صرف انگلی سے تھوڑا سا ایک انچ تینوں کے بیچ میں تھوڑا سا ایک انچ اور اس میں بھی ایک اور سیڈ جو یوز کریں نا وہ بڑے بڑے سے سیڈ دیکھ کے کیونکہ آپ کو ایک اور چیز پہتا چلے جس جتنا سیڈ بڑا ہو بس کی جنریشن اتنی جلدی سٹارٹ ہوگی سو ہمیں تین بڑے سیڈ چوز کر لے پا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ تینوں کے تینوں بہت بڑے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم اس کو پورڈ میں ڈال دیتے ہیں جانتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو اوپر سے کور کر دیں گا اس کا اس کو بھی اوپر سے کور کر دوں گا تو اب ہمارا سیڈ سوئنگ کا کام تو ہتم ہوا اور اب اس کو پانی دینے کی باری ہے پانی آپ نے اتنا دینا ہے کہ اوپر لیں انف پانی دینا کہ آپ دیکھ سکیں گے کتنا انف پانی ہے اس کے لئے اور ہاں سچ ایک اور بات کہ جب شام ہو مغرب کے بعد تو آپ نے سیڈنگ کو پلاسٹک کور سے یا پلاسٹک بیک سے کور کر دینا ہے اور یہ بہت ہیلپ فول ہوتا ہے جنمنیشن کو جلدی سٹارٹ کرنے کے لئے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں لیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لا بدات ہیں اور دینا حافظ اور دینا موسیقے جمعل لائک نے بیدار کیسائی Philzیہ پی Hannah موسیقی presents موسیقی